برطانیہ میں مقیم معروف کولم نگار مصنف سفر نامہ نگار محمود اسفر چودری صاحب کے سفر نامہ حج و عنوان میں حاضر یارب کے سلسلے میں منقض کی گئی ہے ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس نشست میں اس روح پور سفر نامے کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کر سکیں اب یہ وہ ایک نوشن ہے جو کہ ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ حج اور عمرے کے لئے وہی جا سکتے ہیں جن کو بلاوہ آئے اس کا ایک بہت خوبصورت آرگومنٹ مسنف نے یہاں پر دیا ہے کہ بلاوہ اگر ہوگا تو تب ہی اس کے جواب میں آپ لبیک کہیں گے میں حاضر یارب کہیں گے اگر بلاوہ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کر کہیں گے کہ میں حاضر ہوں تو اس لئے بلاوہ ضروری ہے بہت خوبصورت آرگومنٹ ہے لیکن ساتھی ساتھ ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ جتنی بھی آپ کی ایسی ریلیجس ریچولز ہیں جو کہ فرائض عبادات میں شامل ہیں وہ ایکچولی بلاوہ ہی ہیں اور وہ بلاوہ آزل سے پھر موجود ہے جب سے آپ کے دین کی آغاز ہوئی ہے تو وہ وہاں موجود ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس بلاوہ کی سٹرگل کو بیان کیا ہے اگلے آنے والے کئی چاپٹرز میں وہ بہت ہی خوبصورت ہے جس کے اندر وہ اس بلاوہ کی خاطر اتنی سٹرگل کرتے نظر آ رہے ہیں اتنی رکاوٹوں کو پار کرتے ہیں اس امید پہ کہ ان کو بلاوہ آ جائے اور ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ بلاوہ آ گیا ہے اور ایسے مقام پر آ کے آپ کو اطبال کا شیر یاد آتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر اسی طرح صفحہ نمبر 99 پر حجرِ اسود کے زمن میں لکھتے ہیں یا الہی اس پتھر سے اتنی والہانہ محبت کرنا کیوں ضروری ہے اور آگے جواب دیتے ہیں کہ ارشادِ خداوندی ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کا حکم دیں تو وہ کرو اور اگر کسی کام سے منع کریں تو اس سے رک جاؤ اکلو دلیل کے گوڑے نہ دوڑاؤ فلسفے اور منطق کی بحث مت چھیڑو اگر مگر چونکے چنانچے اور لیکن میں نہ پڑو بس سرے تسلیم خم کر دو یعنی ست کتابو ست برک درنار کن ست کتابو ست برک درنار کن رووے دل را جانبے دلدار کن بڑے ہی ایک سفا نمبر ایک سو پانچ پر بڑے پویٹک انداز میں زیارتِ کعبہ کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں آج صرف آپ ہوں وہ ہو ایک آلم میں ہو ہو ہونٹوں پر لبیک کی صدا ہو آہ سرد ہو دل میں درد ہو آنکھوں میں نمی ہو سانسے تھمی ہو کب کپاہٹ ہو تھرکتی آواز میں اور ہزاروں سجتے تڑپ رہے ہوں جبینِ نیاز میں خود کو سمجھا لو کہ آج جو دم غافل ہے سو دم کافر ہے دری دریا کے من ہستم نہ من ہستم نہ دریا ہم بگر ساتھ ہی ساتھ کئی کئی کروڑ نیکیوں کا حساب کتاب بھی کرتے نظر آتے ہیں اور ایسے ٹائم پہ لگتا ہے کہ کہیں پر محب ہیں اور کہیں پہ بہت ہی ٹپیکل سے ریلیجس سے کوئی بزنس مین ہے صفحہ نمبر ایک سو فورٹی ایٹ اٹھالیس پر ایک بہت ہی خوبصورت بات جو نظر سے گزری اور ساتھ رہ گئی ایکچولی جس کو میں کہوں گی کہ بہت ہی کوٹبل کوٹ ہے پیغمبروں کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے مجھے بات بہت پسند آئی پیغمبروں کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے اس کے بعد صفحہ نمبر 171 171 پر 171 میں نے صحیح بولا جی 171 پر مسانف نے فلسفائے حج پر تین conclusive points بیان کیے ہیں نمبر ایک خدا کو بھی محبت کی تلاش ہے بہت خوبصورت بات لکھی انہوں نے خدا کو بھی محبت کی تلاش ہے اس سوپوزیشن میں اتار کے سی مرخ کی بازگرشت ہے اگر آپ میں سے جس جس نے کانفرنس آف دی برڈز بہت زیادہ پڑے لکھے لوگ موجود ہیں یہاں پر آپ نے کانفرنس آف دی برڈز پڑی ہوگی اس میں سی مرخ کا جو کانسپٹ ہے وہ جس وقت آپ کتاب پڑھتے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ بھی آتا ہے اور بقول امیر خسرو من تو شودم تو من شودی من تن شودم تو جان شودی تاکس نگوید بادزین من دیگرم تو دیگری